تو میری دربار سے جائے گی تو تقویٰ لے کر جائے گی اتاق اللہ یا فاطمہ تو دین لے کر جائے گی بیٹی اسی طرح جاروں پھیرا کر اسی طرح مشکیزہ اٹھا کے لائے کر اسی طرح چکیوں چلائے کر رات کو جب تکاوٹ محسوس کرو لیٹنے کے بعد تج چونتیس بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا کر تینتیس بار الحمدللہ الحمدللہ پڑھا کر تینتیس بار سبحان اللہ سبحان اللہ کہا کر یہ خیر اللہ کی من الخادمی تجھے قیامت کے دن پتا چلے گا کہ تیرے بابا نے تجھے قنی سے اچھا طوفہ دے کر بھیجا ہے فاطمہ کو تقویٰ دے کر بھیجا ہے دین دے کر لٹایا تکبیر و تحمید اور تصویر کے وظیفے دے کر بھیجا ایک اور موقع آیا مدینہ مشد نوی میں خجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے دوسرے صحابہ کے بچے آ رہے ہیں یتین بھی آ رہے ہیں کوئی یہاں سے خجور اٹھا کے کھا رہا ہے کوئی وہاں سے اٹھا کے کھا رہا ہے ان بچوں کے ساتھ حسن بھی بچے تھے وہ بھی آ گئے ہیں دو خجوریں انہوں نے بھی اٹھا کے موں میں ڈال لی میرے پہنمبر علیہ السلام رحمت اللی العالمین نے انگلی مبارک موں میں ڈال لی فرما کخ کخ حسن نکال نکال یہ خجور یہ تم نے نہیں کھانی کھیجری خجور فرما انہا من اوساخ الناس یہ زکاة اور صدقات یہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل پچیل ہے انہا لا تہل لی محمد و لا لی آل محمد یہ اللہ نے میرے لی حلال قرار دیئے نہیں میرے آل کے لیے حلال قرار دیئے وہ تمیں خجوریں کھانے کے لیے پوری امت کو دے دی صدقات پوری امت کے غریبوں کو دے دیئے زکاة پوری امت کے غریبوں کو دے دی اور سب کنیزیں لوڈیاں سب غریب امتیوں کو دے دی بیٹی کو دیا تقویٰ دیا حسنین کو دیا تو کیا دیا اللہ الموتد فالقربا اور میری امت میں تمسید نہیں مانتا ہوں کہ ان کے ساتھ محبت تو کر کے دکھا دوں کتنے ناخلف ہیں وہ امتی جن کو شرم نہیں آتی یہ تحقیق پیش کرتے ہوئے کہ آل محمد میں ساری امت ہی شامل ہے میں ان کی سوچ پہ حیران ہوں جب زکاة کھانے کی باری آتی ہے جب یہ لوگ تحقیق کرنے والے زکاة کھاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں سید چاہے کتنا مردی غریب ہو یہ آل رسول ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حرام ہے کیوں جی آپ سنتے ہیں مولنیوں سے ایسی مسئلہ ہے نا آپ سنتے ہیں سید پہ زکاة نہیں لگتی ہاں ٹھیک کہ آل محمد ہے ان پہ حرام ہے باقی ساری امت یہ غریب ہے تو کھا سکتی ہے آل رسول چاہے غریب ہو فاکے ہو وہ نہیں کھا سکتا جب زکاة کی باری آئی اس وقت یہ سارے آل محمد سے بے نکل کے بیٹھ گئے کہ زکاة لے لیں اور جب درود پڑھنے کی باری آئی یہ سارے زکاة کھانے والے آل محمد میں شامل ہو کے بیٹھ گئے کہ نہیں آل محمد سے مراد ساری امت ہو اگر آل محمد ساری امت ہے تو پھر زکاة تو کسی غریب مسلمان کو لگتی نہیں کسی اور کو دو جاتے ہیں زکاة کی باری آل محمد میں شامل خارج ہو جاتے ہو اور جب درود کی باری آتی آل محمد میں آکے بیٹھ جاتے ہیں یہ تم نے نبی پاک کو صلح دیا جو اللہ قرآن میں نبی سے کہلوا رہا ہے اللہ کہلوا رہا ہے نبی اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا کہہ دیجئے مطالبہ کیجئے میں دیر کی دعوت کے عوض میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مانگتا ہوں تو حسنین کی محبت مانگتا اللہ ہمیں سمجھ ادا فرمائے کون ہے ان کی محبت کی بات میں تو حیران ہوا نبی پاک نے قسم اٹھا کے فرمایا نبی نے واللدی نفسی بیدہی مجھے اس اللہ کی قسم میں یہ حدیث آتی ہے المستدرق میں جل نمبر تین اور صفحہ ایک سو پچاس پر اور سسلطہ الحدیث سحیہ میں امام حضرت ناصر البانی نے دوہزار چار سو اٹھاسی نمبر پر حدیث کو نقل کیا نبی پاک نے فرمایا واللدی نفسی بیدہی لَا يُبْغِذُنَا أَحْلَ الْبَيْتِ اَحَدٌ اِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْنَارِ مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری چان ہے میرے اہلِ بیس سے جو بغد رکھتا ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْنَارِ اللہ اس کو ضرور جہنم کے اندر بنائے گا اللہ اکبر ابو رجا اطار دی ایک ہمارے محدث امام گزرے وہ اپنے شگردوں کو سبق دے رہے ہیں کیا سبق دے رہے ہیں کہتے ہیں میرے بیٹوں میرے روحانی فرزندوں زندگی میں کبھی حضرت علی کو برا نہ کہنا حضرت علی کو کبھی برا محدث کہہ رہا محدث اپنے شگردوں کو مجموع الزوائد میں جن نمبر نو صفحہ ایک سن ننوے پر اور تحذیب تحذیب نمبر ایک صفحہ چار ست تیس پر منتقا صفحہ نمبر چار ست چھا سٹھ پر ان کی الفاظ موجود ہیں لَا دَسُبُ بُعْرِيَن وَلَا حَدًا مِّنْ اَحْلِ الْبَيْتِ میرے روحانی فرزندوں میں تمہیں یہ تعلیم دے رہا ہوں جو ہم نے اپنے احسازہ سے پائی انہیں اپنے احسازہ سے پائی آگے بھی سنانا کہ کوئی انسان زندگی میں جنابِ سیدنا شیرِ خدا علی المرتضی علیہ السلام کو برا نہ کہے نہ کسی اورہرِ بیعت کے فرد کو برا کہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا ہمارے پاس ایک کوفے کا بندہ بیٹھا ہوا تھا کوفی تھا اچانک اس نے بیٹھے بیٹھے ہماری موجودگی میں حضرتِ حسین کا تذکرہ شروع کر دیا اور نعوذ باللہ کہنے لگا اما ترون الہاد الفاسق ابن الفاسق او میں تمہیں فاسق ابن الفاسق کی بات سنوں استغفر اللہ حسین ابن علی کے بارے میں یہ گٹیہ الفاظ گستاخانہ الفاظ وہ کہتے ہیں ابھی اس کی زباہ سے نکلے ہم نے کیا منظر دیکھا رماہ اللہ بے قو کا بین فی آئینے حتہ زہبہ بسہر ہماری موجود کی موسی وقت اللہ کی طرف سے یوں ہمیں محسوس ہوا کہ دو چھوٹے چھوٹے ستارے آئے اس کی سیدھی آنکھوں میں پیوست ہو گئے اس کو اندھا کر کر رکھ دیا یہ ہماری محدثی کتابوں کی باتیں سنا رہا آج میں تمہیں کون کون سی بات سنا ہوں اس وے رسول سنا رہا ہوں کیا سنا رہا ملکے بولیں اوہ میں آخری بات پہ پہ پہنچتا ہوں اس وے رسول ہے اس وے رسول میرے بھائیوں حسین ابن علی میدانِ کربلا میں کھڑے ہیں میدانِ کربلا میں علی اکبر بھی شہید ہو چکے علی اکبر بھی شہید ہو چکے برآخر بطیجے کاسم بن حسن کی باری آئی وہ بھی اللہ کی راہ میں کٹ گئے میں اللہ کی راہ میں کہہ رہا ہوں اور بڑی بصیرت سے کہہ رہا اَلَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ نبی پاک نے فرمایا تھا عَلَيْكُم بِسُنَّتِ آپ فرماتے ہیں تَرَقْتُ فِيكُمْ عَمْرَيْن لَن تَزِلُّ مَا تُمَسْتَقْتُمْ بِهِمَا کِتَابُ اللَّهُ وَسُنَّتِ میں تمہیں اللہ کا قرآن دے کے جا رہا ہوں اور اپنے سنت دے کے جا رہا ہوں ان پہ چلتے رہو گے تو کبھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹھو گے اور دوسری حدیث جو صحیح ہے اس میں فرمایا تَرَقْتُ فِيكُمْ سَقَلَيْن لَن تَزِلُّ مَا تَمَسْتُمْ بِهِمَا